اسلام علیکم ایمری وان آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ناریل کے ہلوے کی یعنی کہ کوکونٹ ہلوہ کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ سردیوں میں بہت ہی زبدیس چیز ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے ایسی لی جو ہے نیو مدرز کے لیے اور ویکنسز کے لیے بہت زیادہ سپیشل چیز ہے طاقتور چیز ہے اور اگر نیو مدرز جو آج اکل کی پنجیریاں وغیرہ نہیں کھارتی ہیں دیسی تو ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ ان کی کمر وغیرہ کے پینٹ بیک پینٹ اس کے علاوہ بھی بہت سائیز جو ویکنسز ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے سب سے پہلے میں نے یہ لے لیا ہے ناریل ان کو میں نے اچھے ترکے سے کلین کر لیا یا ایک دن پہلے آپ بگو کہ اس کو پانی میں کلین کر کے اس کو سکھا لیں تو ویسے بھی کلین کر سکتے ہیں کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ ساف کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ دو ہاف ہاف ناریل ہیں اور ایک چھوٹا سا پیس ہے اس کے لیے کرنا گیا ہے مجھے سب سے پہلے جس کا جو ڈاک براؤن والا پارٹ ہے اس کو جو میں چھوڑی کی مدرز سے کھو رچ لیں یا پھر جو ہے وہ کدوکش کے ساتھ اس کو کلین کر لیں اور اس کو بس رگڑتے جائیں اور بڑی ایزلی یہ کدوکش کے ساتھ یہ ساف ہوتا جاتا ہے اپنی جو ایسا ہے کہ پورے کے ساتھ بنانا تو پورے کے ساتھ بھی بنا لیں لیکن وائٹ وائٹ زیادہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو میں گریٹ کر کے نے اس کا اوپرہ والی جو سکن ہے وہ اتار دوں گی تو یہاں پہ میں نے دودھ پہلے سے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ نہ یہ بوائل ہو کہ نہ کڑ کڑ کے یہ اس کی کوانٹیٹی ہاف رہ جائے اس کو فل تیز آنچ پر میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا جیتے دیر تک یہ پکے گا اتنی دیر میں میں نے یہ ناریل چھیل لیے تھے تو بس اس کا یہ برادہ براؤن والا وہ ایک سائیڈ پر ہو گیا اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے اس میں سے کافی زیادہ آئل نکلتا ہے اگر تو آپ وہ یوز کرتے ہیں جو بزار سے ملتا ہے ناریل یہ گریٹر کیا ہوا ناریل تو اس کا آئل نکلا ہوا ہوتا ہے اور وہ بلکل پھاکسی رہ جاتی ہے سمجھ لیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پارڈر بنہ نے کہا بھی میں آپ کے ساتھ نہایتہ سان طریقہ شیئر کروں گے اس کے لیے میں نے ایک مکسر لے لیا ہے یا اس کو چاہیں تو آپ اس کی مدد سے بھی قدوکش کی مدد سے بھی اس کو گریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے انرجی بھی کافی زیادہ لگ جاتی ہے تو وہ ہاتھ بھی تھک جاتا ہے تو بس چھوٹے پیس کر کے موٹا رکھنا چاہتے ہیں مکسر ویسا آپ کر لیں یہ اتنی افریجنل چیز ہے کہ اس کا نیچے کتنا ضرورت ہے کے ساتھ آئل جو وہ نکل کے لگا ہوئے تو بس اس کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کو بھی فنگر کے ساتھ کلین کر کے اس کو بھی کٹھا کر کے اس میں شیفٹ کر لیں گے تو یہاں پہ دو ہمارا پکڑا ہے پکڑا پکڑا ہے کافی ملدب کونٹیٹی اس کی کم ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں نے لینا ہے دو چمچ دیسی گھی اس کو دیچکی میں ڈال کے میں نے تو اس کو بس گرم کرنا ہے اور اس کے اندر اس کو کوکونٹ پاورڈر کو شیفٹ کرنا ہے بس گھی کو ہم کریں گے درہ میلٹ یہاں پہ ہم آئل یا دوسرا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹوٹلی اوپشنل ہے یہ چیز تو بس اب اس میں ہم یہ کوکونٹ کا پاورڈر اور اس میں شیفٹ کریں گے وہ ساتھ اس کو چلاتے جائیں گے بس تھوڑی دیر اس کو بھوننا ہے تاکہ سارا اس کا جو دیسی گھی کا ہے گی جو ہے اس میں ابزورب ہو جائے یہاں پہ بھی اپنی مرضی ہے کہ اس کو زیادہ براون ہم نے اگر کرنا ہے تھوڑا کلرٹ آپ کو زیادہ پسند ہے تو اس کو ذرا مزید بھون لیں نہیں تو ادروائز اس کو بس ابزورب ہونے تک کی پکائیں اسٹیج پہ آکے نا ہے بس جو ہم نے دور بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بس تھوڑی دیر پکائیں گے وہ یہ پکتے پکتے جائیں اس کا بس تھوڑی دیر پکائیں گے وقت پہ وقت پہ چمچہ چلاتے جائیں گے تاکہ یہ جو نا تھک ہو جائے دور بھی اس کے اندر ڈرائے ہو جائے یعنی آج بھی تقریباً ہاف پاور لگے گا اس کو آدھے گھنٹی میں یہ بلکل بن کے ریڈی ہو جائے گا دیکھیں کتنا زوادہ اس تنا خوشبودار اور مزید کا دور یہ بنتا ہے نا حلوہ کے بس پوچھو کیا ہی بات ہے جب سارا دودھ جب وہ ڈرائے ہو جائے گا تو ہم اس میں کریں گے چینی ایڈ چینی جو اپنی ٹیسٹ کے مطابق ہم ایڈ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ بس چینی ڈالنے کے بعد اس کا مکچر بھی جینا ہم کر لیں گے ڈرائے جب دودھ کو جب پک رہا ہونا تو اس کے اندر بھی ہم چینی شفٹ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بس ویسی دودھ ڈالیں گے اور اس کو پکائیں گے اور ہمارا ریڈی ہے اچھے طریقے سے یہاں پہ دودھ بھی ہو چکا ہے ڈرائے چینی بھی مکس ہو چکی ہے اور یہ ہمارا حلوہ بن کے ہو چکا ہے ریڈی آئل اس نے چھوڑ دیا تھا اس کا اپنا ہی کافی کونڈ روڈی میں آئل نکل آتا ہے اسے ہم ڈال دیں گے گرش کیا ہوا جو کوکنٹ ہے وہ اور ساتھ جو ہے وہ بادام کے چھوٹے پیسز کر کے اس کو ڈال دیں گے وہ دیکھیں کتنا زبدس اور مزے کا ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اگر یہ ریسے پہ آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ فیڈبیک میں ضرور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ